گائز میرے گھر کے سامنے یہ لوگ کون ہے یہ ٹانگیں دیکھ کر تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جسے آل فادر گاڈ آئے ہو میرے گھر پر لیکن گائز آل فادر گاڈ ایک منٹ گائز آل فادر گاڈ اتنے چھوٹے کپ سے ہو گئے گائز یہ تو بادلوں سے بھی اوچے رہا کرتے تھے ان کو کیا ہو گیا ہماری مدد کرو فرنکلن ہم بہت چھوٹے ہو گئے ہیں آل فادر گاڈ کا یہ حال کون کر سکتا ہے میں تو لٹرلی میں سوچنے میں ڈڑ رہا ہوں ایسا کون ہوگا میری باسنو ہم سب تباہ ہو جائیں گے اور اگر ہم سباہ ہوگے تو پوری دھرتی پورا برہمان تباہ ہو جائے گا اس لیے تمہیں ہماری مدد کرنی ہوگی پہلے مجھے آپ یہ بتاؤ گے آپ اتنے سے کیسے ہوگے آپ تو بہت بڑے ہوا کرتے تھے اس کے لیے ہم تمہیں ری کیپ میں لے کے چلتے ہیں ہوا کچھ ایسا تھا جب ہم اپنے پرائیم ٹائم میں تھے بہت ہی جائنٹ تھے اور ہم آل فادر گوڈ تھے تب ہم پر ایک اچانک سے حملہ ہوا کیا گائز آل فادر گوڈ جب بڑے تھے ان پر ایک حملہ ہوا بلکل صحیح سنا تم نے اور وہ حملہ ہمارے نہیں کسی اور برہمان کے ریڈ سن گوڈ نے کیا ریڈ سن گوڈ وہ اکیلہ نہیں تھا وہ تھری ہیڈٹ تھا لیکن آپ تو فائیو ہیڈٹ ہو لیکن اس نے دھوکے سے چھلاوے سے ہماری پاورز کو چھیننا چاہا ہم نے اس سے لڑنے کی بہت کوشش کی لیکن اس نے ایک ساتھ سے کچھ ایسا جادو کیا جس کے استعمال سے اس نے ہمارے سائز کو آدھا کر ڈالا کیا گائز ہاں لٹرلی میں دیکھئے ریڈ سن گوڈ اپ کتنا بڑا لگ رہا ہے ہمارے آل فادر گوڈ کے ویڈ اتنا ہی نہیں میرے بچے مصیبت تو ابھی آنی سٹارٹ ہوئی تھی آگے تو اس سے بھی برا ہونے والا تھا ہم سوچ بھی نہیں سکتے جیسے ہی وہ تری ایڈیڈ ریڈ سن گوڈ ہماری خطرناک ہاف سائز والی پاورز لے کے چلا گیا اس کے بعد مصیبت اور آنی سٹارٹ ہو گئی ایک منٹ کائز اس کا مطلب جب تری ایڈیڈ گوڈ ان کی خطرناک سائز کنٹرولنگ والی پاور چرا لے گیا تھا تو پھر کون ہے تھا ایک بہتی خطرناک ریوینجر حل جو اڑ بھی سکتا تھا اور اس نے ہماری میجیکل پاورز چھرانے کی کوشش کی لیکن آپ نے اس کو اپنی میجیکل پاورز چھرانے تو نہیں دی ایسا نہیں ہوا بچے فرینکلین اس کے بعد اس کے پاس بہتی خطرناک پاورز تھی اس نے ایسا خطرناک حملہ کیا کہ ہم سب کی ترتی ہلنے لگ گئی اس کی وجہ سے وہ ہماری میجیکل پاورز لے گیا اور ہمیں چھوٹے چھوٹے کر دیئے یہ تو بہت غلط بات دی اگر آل فادر گوڈ کے پاس ان کی پاورز نہیں آئیں تو پوری دنیا کیا پورا برہمان تبا ہو جائے گا اب تو ہمیں ان کی ملت کرنی ہوگی لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا آل فادر گوڈ ہم تجھے دنیا کا بہت ہی بڑا تری ایڈ جائنٹ فرینکلین کا سوٹ دیں گے جو کی آئیز اینڈ فائر سے بنا ہوگا کیا لٹرلی یہ کیا ہے یہ ایک پیپر ہے جلدیس کو پڑ یہ تو گیلا ہو گیا ہے گائز خیر کوئی نہیں میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے تو چلو چیک کرتے ہیں سٹیل آل فادر گوڈ سائز کنٹرولنگ پاورز روم تری ایڈڈ ریڈ سن گوڈ دوسرا سٹیل آل فادر گوڈ میجیکل پاورز روم ریڈ جائنٹ ریونجرل نو 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 گائز دیسرا کیا ہے لائک سبسکرائب اور کومنٹ فائنلی گائز جلدی سے پلیس ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا ہے تو ساتھ ساتھ میں کومنٹ میں ایٹی گیمر اوپی لگ دیجئے پلیس گائز آئی لب یو سو مچ آپ بھی اپنے فرینکلین کے لیے ایٹی گیمر اوپی ضرور لگنا جلدی جا بچے فرینکلین ہمارے پاس زیادہ سمیں نہیں ہے سمجھ گیا تو گائز سب سے پہلے ہم یہاں پر آئے ہیں جائنٹ ہی نہیں جائنٹ سے بھی مہا جائنٹ ریڈ سن گوڈ کے پاس اور گائز پتہ نہیں ہے ہمارے برمائن کی دھرتی پہ کیا کر رہا ہے یہاں تو جائنٹ جوکر حلق بھی ہے لٹرالی میں گائز یہ مایا بھی ہوگا او مائی گاڈ یہ تو لائٹنگ اگو مون ہے اتنا ہی نہیں جائنٹ وینم بھی ہے گائز یہ بہت ہی خطرنا خطرناک مونسٹر ہے مجھے ان سے بچ کر کسی بھی حالت میں ریڈ جائنٹ خطرناک والے اس ریڈ سن کی پاورز کچھ رہا نہ ہوگا حالانکہ وہ اس کی پاور نہیں ہے وہ ہمارے آل فادر کی پاور ہیں یہ رہی گائز یہ ہے سائز کنٹرولنگ پاور اس کی مدد سے ہمارے ریڈ سن کی پاورز چھن جائیں گی اور ہمارا آل فادر پھر سے اپنے ری سائز میں آ پائے گا لیکن گائز یہ بہت ہی مسکل ہونے والا ہے خیر گائز کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی اس لئے ہم یہاں پر چلدی چلدی جاتے ہیں اور جا کر بار بار کوشش کریں گے میں بہت ہی چھوٹا سا ہوں یہ مجھے دیکھ نہیں پا رہا ہے چپ چاپ نکل لیتا ہوں مجھے امید ہے گائز آپ سب ہی نے اپنے فرینکلین کے لیے ویڈیو لائک کر دیا گا نہیں کیا ہوتا کر لینا پلیز بھائیہ تو جہاں مار دیں گے ارے باپ رے ارے گائز جائنٹ مینم اور آگو مون نے مجھے دیکھ لیا ارے بجلی کے جھٹکے دے رہے ہیں تو ارے بچھالو میں بہت برا مر رہا ہوں گا ارے کس نے مارا مجھے میں نے مارا تجھے میں ہوں جائنٹ راڈ اکتری ایڈیڈ سن اوہ نو 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 ہیلپ می آل فادر میری آگ بجھائیے گائز کومنٹ میں جلدی سے ہیلپ می آل فادر لکھ لو ارے کائز ارے پاپ رہا گائز یہاں پر آل فادر نے ہمیں پانی کا ایلیمنٹ دے دیا جس کے تروں ہم نے آگ والی ایلیمنٹ کو ہٹا دیا خود کی باڈی سے گائز آپ نے دیکھا ہوگا اس جائنٹ ریڈ سن گوڈ نے جب لیزر ماری تو یہاں پر اگو مون کے پاس سے گئی تھی اگر میں کسی طرح سے ان دونے تینوں مونسٹرز کو ریڈ سن پر حملہ کروا دوں اس کے بعد ریڈ سن گصہ ہو کے ان کو مارے گا اس کے بعد گائز ہمارا کام خود ہو جائے گا یہ لوگ لڑتے رہ جائیں گے اور میں اس خطرناک پاورز کو جو کی سائز کنٹرولنگ پاور ہے ہمارے آل فادر کی ان کو چرا کے لیے جاؤں گا چلو گائز سب سے پہلے اوپر کی سائٹ جاتے ہیں اس کے بعد ہم اپنا کام کریں گے چلو جلدی جلدی چڑھتا ہوں ارے پاپ رے گائز یہ ریڈ سن لٹرلی میں ہماری پرتوی کے سن سے بہت زور گرام ہے مجھے کچھ یہی سے کرنا ہوگا کیونکہ میں اوپر نہیں چل پایا ہوں گائز کیا کروں کیا کروں گائز اب میں کام کرتا ہوں یہی سے اس خطرناک 3 ایڈیٹ جائنٹ ریڈ گوڈ سن سے ان دینوں مونسٹرز کو مروا دیتا ہوں اس کے بعد دوستو ہم اس کی پاوس چرا لے جائیں گے ایک کام کرتا ہوں ان سب کو نا اپنی طرف آکھشیت کرتا ہوں اے ہلو مونسٹرز میری بات سنو یہ تو میری بات ہی نہیں سن رہے تھوڑا اوپر جانا پڑے گا مجھے یہاں سے کرتے ہیں گائز اے ہلو ہلو دوستو ہلو ہلو میں ہی ترہا باہو تمہاری ہمتیں تمہار کے دکھاؤ اے کون بلا رہا ہے ہم کو اے میں بلا رہا ہوں جائیں ٹوے نا میں ہوں فرنکلن دیکھو اے تری تو یہ لے ہیں فرنکلن تری تنی ہمت ہیں اے ہمارے بوس کے اوپر سے اے اے ہمارے بہت برا مار رہا ہی ہے تو کون مار رہا ہے مجھے یہ اللہ تجھے ختم کر دوں گا ٹھیکی گائز میرا پلین کام کر رہا ہے اے بوس میں تو آپ کو بچا رہا تھا اے آپ نے مجھے ہی مار دیا ہے مجھے مار ہو گئے بدھوہ میں نے تمہیں اپنے لیے رکھا ہے گائز یہاں پر ریڈ سن گارڈ اپنے ہی مونسٹرز کو مار رہا ہے چلو جلدی جلدی اوپر جاتے ہیں اور جا کرو سائز کنٹرولی پاروز نے وہی کقطیا ہی ہے plement یا بوتی ہاتھا لیکن کیا ہی مار رہا ہے لیکن آپ کیا ہمیں چلو جلدی جلدی اوپر جاتا ہوں مان مان Lapin لائے لائے اہاہ لائے 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 کما ہاں یا آپ سے یہاں پر دیکھیں ہم ان خطرناک رد متعلق کو جاتے ہیں جن میں موجود расскاکاتے ہیں جلدی دیگر جاتے ہیں میں ا Kabunker کیا ہ�تے ہیں ہدا ہی ہم ہدا ہیں فرانکلین رکھ جا آرے آل فادر گوڈ مجھے چلدی بلاو فرانکلین اب تو بسم ہو جائے گا میں تجھے برباد کرل گا نائی فائنالی گائز آل فادر گوڈ نے ہمیں اپنے پاس بلا لیا تھنک گوڈ مطلب آل فادر گوڈ کیا آپ نے ہمیں بچا لیا بلکل بچے چلدی سے اب یہ پاورز ہمارے حوالے کر دیں اوکے آپ یہ پاورز لے لیجی دیکھئے گائز کیونکہ کیا ہوری ہوا ٹھیک ہے گائز یہاں پر آل فادر گوڈ کا سائز ہے بڑھ رہا ہے بلکل بچے اسی کو سائز کنٹرولنگ پاورز بولتے ہیں اور اب ہمارا سائز پہلے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے دیکھئے گائز یہاں پر آل فادر گوڈ کا سائز بہت ہی سپیڈ سے بڑھتا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے دوستو کہ آل فادر گوڈ کتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں آل فادر گوڈ کے پاس ہزار طرح کی شکتیاں ہوتی ہیں فرانکلین بچے تو نے ہماری مدد کی پہلے ٹاس کمپلیٹ کرنے میں اس لئے ہم تجھے گفٹ دینے جا رہے ہیں گفٹ ہے بہت زیادہ سونا کیا سونا اپنے پیچھے دیکھ میرے بچے تجھے بہت کچھ ملے گا ایسا آل فادر گوڈ ابھی میں بھی تو پیچھے دیکھوں آرے واہ یہاں پر گائز بہت سارا گولڈ ہے لیکن اس گولڈ کا کرنا کیا ہے ایک ویب سائٹ کا ایڈرز بتا رہا ہوں میں تجھے جلدی سے اس ویب سائٹ سے اپنے لئے ایک جائنٹ سوٹ خرید لے اوہ اوہ اس کا مطلب پھر میں سیکنڈ ڈاس اس سے کمپلیٹ کر پاؤں گا بلکل سہی کا اس سے تو پھر جائنٹ ریڈ ریوینجر کو ہرا دینا گائز اب چلو جائنٹ سوٹ خرید ہے فرانکلین کا کیونکہ ہمیں بولا بھی تھا جائنٹ سوٹ خرید گا یلا فرانکلین ماروں گا تجھے اوہ اوہ میں تیرا سمارٹ فون ساتھ ساتھ میں سونا بھی چھوڑا لے جاؤں گا اب میں جا رہا ہوں گرینڈ سٹی جو کی گرینڈ رن میں ہے مجھے کوئی نہیں روک سکتا سونا میں نے چھوڑا لیا باغو رہے اپنی سٹی میں اوہ نو گائز نائی ریڈل رک جا نہیں رکوں گا تو گلی بھی رہ گا یہ کیا گائز ریڈل تو پنی سہر چلا گیا جس کو گرینڈ سٹی بولتے ہیں گائز اب مجھے بھی گرینڈ سٹی جانا پڑے گا پر میں تو پنی سمارٹ فون کے تروی جا پاتا ہوں گرینڈ رن گیم میں سر میں کیا کرو مجھے ایک نیا فون دے دی جینا پلیز ٹھیک ہے فرانکلین جی لے گائز اب بھی نا ہم ایک نیا سمارٹ فون مل چکا ہے ہمیں ریڈل کا پیچھا کرنے کے لیے گرینڈ رن گیم میں جانا پڑے گا اس کے لیے سب سے پہلے اس فون میں دیکھنا پڑے گا گرینڈ رن گیم ہے بھی یا نہیں نہیں گائز یہ نیا فون ہے تو نہیں شاید آپ کے فون میں بھی نہیں ہوگا ہم کیسے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں تو گائز سب سے پہلے مجھے ایٹی گیمر ٹو پوائنٹ ڈسکرپشن جانا پڑے گا اس کے لیے میں کام کرتا ہوں ویڈیو کا ٹائٹل پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ میں کلک کرنا گا یہ کلک یہاں پہ لکھ رہا ہے ڈانلوڈ گرینڈ رن گیم تو گائز اس میں ریادل کر رہتا ہے جس کے باس بہت سارے کوئنس ہے تو ہمیں اس کو بہتی بریدہ سے پیٹنا ہوگا اس کے کوئنس گئے اس کے لیے کام کرتا ہوں اس والی بلو والی لنک پہ کلک کرتا ہوں اور دوستو میں پہنچ رہا ہوں کیا بات ہے یہاں پر دیکھے گائز ڈانلوڈ لنک مل گئی ہم کو گرین والی تو گائز یہ جو گرین والی لنک ہے اس کے ترونہ ہم گرین رن گیم ڈانلوڈ سکتے ہیں اوہوکے گائز ہم پیشتور پہ پہ آگئے ہیں اب انسٹال کا option آ رہا ہے اب دوستو میں یہاں پر سارے کے سارے اپنے گولڈ چھرا لوں گا جو ریڈرک لے گا اسے چھین کر کے اس کے بھی چھرا کے لیے کہوں گا فائنلی ہو جا ہو جا گائز ہمارا گیم تو انسٹال ہو چکا ہے چلو پلے پہ کلک کرتے ہیں یہ کیا گائز میرے باپری تو میری پیچھے یہ فرانکلین روک جا تو میرے شہر میں کیسا گیا میں نے تو سترہ فون چھی لیا تھا آرے میں میں نے مدد لی گائز دیکھ رہے ریڈلک نہیں چاہتا کہ میں اس کے شہر میں ہوں ویسے گائز ریڈلک کی جو گرینڈ سٹی ہے ہے تو بڑی پیاری اور گائز یہاں پر جتنے بھی گولڈ کوئن تے میں چھرا رہا ہوں یہاں تک کی یہاں پر ریڈل کے جو گولڈ کوئن کے ساتھ ساتھ پر کلک کیا تو میں بچ کیا گائز آپ سبی کو بھی اپنے فرانکلن کو بچانا پڑے گا وہ والا انجکشیدیں دیکھ لیے تو گائز جلدی جلدی یہاں پر کام کرتا ہوں سارے سارے کوئنس کو میں کلیک کر لیتا فرانکلن نہیں میرے کوئنس چھوڑ دے تو نہیں 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 آہ فائنالی گائز میں نے یہاں پر پانچ چار گولڈ کلیک کر کر لیے ساف ساتھ میں 500 پلس ٹوٹل ریڈ کلیک کر لیے گائز آپ سب بھی میری ترہ اس طرح سے گولڈ کوئن ریڈ کوئن کلیک کر سکتے چلو گائز اب دیکھتے ہمارے پاس ہمارا گولڈ کوئن واپس آ چکا ہے مزا آگیا گائز گرین سٹی میں جا کے خیر گائز اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سوٹ مانلوگ گائز گرین رن گیم بہت یوشم آپ سبی کو ڈاولوڈ کرنا چاہیے بہت مزا گا فیوچر میں بہت اپ ڈیٹ میائیں اور مزا بھی آئے چلو گائز فلال جلدی چلتے اور جا کر اس ریڈ کی بین بجاتے آرے بابر تُو کون ہے میں یہاں پر 3 ایڈ بانتا نہیں میں کتنا خطرنا کو ہوں جب سے میں گرین رن گیم کھیلا و وہ سے کوئن خرید دیں تب سے میں بین بجات کیونکہ میں چھوٹے بھائی ریڈ کو بھی چکمہ دیا آرے نہیں تو میری میری ریڈ ریڈ چلا سکتا فائنلی گائز جائنٹ ریڈ ریڈ چلدی سے کام کرتے چلتے اپنے خطرناک آل فاظر گوڈ کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ اس و ٹاس کو کپلیٹ کرنے کے آب کوئی اور پریشانی نہیں ہوگی آہ گائز لک ایٹ دیم یہ کتنے زیادہ بڑے ہوگئے ہیں آل فاظر گوڈ سو لٹرل میں سب سے جائنٹ ہے اور بچے ساتھ ساتھ میں یہ رہا تیرا گیفٹ وات گائز یہ کیا ہم نے گرینڈ رن گیم سے تجھے اتنے سارے کوئن لائدیے اور باقی بچوں نے جو گیم کھلے اسی کی وجہ سے جیتنے سارے کوئن ملے آرے فاظر آپ سبی نے گیم کھلا سا گرینڈ رن میں جیتنے بھی اس کی و جیسے مجھے کوئن ملے سارے جائیے جس جس نے گیم ڈانلوڈ نہیں کی جلدی سے ڈسکرپشن میں سے ڈانلوڈ کیجئے اور اپنے فرینڈ کی کو میری بنائیے تینک you سو مچ وو جلدی